دوستو کیسے آپ سب بلکل مست ہوں گے تو دیکھو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سی ایس آئی آر نیٹ کے بارے میں ٹھیک ہے سی ایس آئی آر نیٹ کا ایکجام کب ہوگا نوٹی پیکیشن کب نکلے گا اس کے بارے میں ہم یہاں پر بلکل فل ڈیٹیل سے چرچہ کرنے والے ہیں بلکل اوٹھنٹک پروپ کے ساتھ میں ٹھیک ہے تو یدی آپ سی ایس آئی آر نیٹ کے ایکجام کی تیاری کر رہے ہو آپ کا ٹارگیٹ ہے سی ایس آئی آر نیٹ سے جیرف نکالنا تو پلیج ایک بار چینل کو جرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل کے مادیم سے میں سی ایس آئی آر نیٹ کے سمدھ میں یادی کوئی بھی نئی جانکاری آتی ہے کوئی بھی نئے اپ ڈیٹ آتا ہے تو میں آپ کو اولویج اپ ڈیٹ رکھوں گا ٹھیک ہے تو پلیج ایک بار چینل کو جرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے سب بھی دوستوں کے ساتھ سیئر کر دیں ٹھیک ہے تو ہم اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں سی ایس آئی آر نیٹ کے بارے میں دیکھو سب سے پہلے کہ میں بتا دوں یہاں پر یہ اس کا ٹویٹ اکاؤنٹ ہے ایچ ڈی ایچ آر ایچ آر ڈی جی سی ایس آئی آر نیٹ کا سی ایس آئی آر نیٹ کا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے ہم نے یہ اسکین سوٹ لیا ہے جس کے بارے میں ہم یہاں پر چرچہ کرنے والے ہیں دیکھو اس میں گیارہ آگست کو ہوا تھا ابھی گیارہ آگست کو کچھ دن پہلے میں تھوڑا سا لیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے اوپر ٹھیک ہے دا ڈیٹ آب کنڈکٹ آب سی ایس آئی آر نیٹ ایک جام سیل بھی فائنائز وین دا پینڈیمک سیچویشن اسٹیبلائز اینڈ کمیونکیٹیڈ آن دا سی ایس آئی آر ایس آر ڈی جی ویب سائٹ ٹھیک ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو سی ایس آئی آر نیٹ کا ایک جام وہ کنڈکٹ ہوگا جب جو کورونا کی پینڈیمک سیچویشن وہ بلکل صحیح ہو جائے گی دیکھو اوورال اب اوورال پورے بھارت ورس کی دیکھی جائے تو جو کورونا کی جو سیچویشن تھی وہ بلکل کنٹرل ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب جو سی ایس آئی آر نیٹ کی جو تیاری کر رہے ہیں ان جو سٹوڈینٹس کے ساتھ ایک بہت بڑی سمجھیا بنی ہوئی ہے اینٹی اے ان کے ساتھ ایک طریقے سے بہت بڑا انیائے کر رہے ہیں اب وہ انیائے کیسے کر رہا ہے میں بتاتا ہوں دیکھو ایک سائیڈ اینٹی اے ایک جام کروا رہا ہے اس پینڈیمک سیچویشن میں دوسری سائیڈ پینڈیمک سیچویشن کا بھانہ بنا کر وہ فارم بھی نہیں بروا رہا ہے ٹھیک ہے جیسے آئی آئی ٹی جی مینز کا پیپر ہو گیا ایک پیپر ہو گیا دوسرا ہو رہا ہے اس کے علاوہ نیٹ کا پیپر ہو چکا ہے اس کے علاوہ بہت سارے وہ انٹرنس ایک جام کنڈکٹ کرواتا ہے وہ انٹرنس ایک جام کروا رہا ہے اس کے علاوہ بہت سارے یونیورسٹیو کا ایڈیمیسن کا انٹرنس ایک جام کروانے لگا ہے وہ کروا رہا ہے گیٹ کا ایک جام کروا رہا ہے یہاں تک کی یو جی سی نیٹ کا ایک جام بھی کروا رہا ہے ٹھیک ہے یو جی سی نیٹ کا ایک جام چھے اکٹیوبر کو ہے دوسری سائیڈ انہوں نے اب بھی تک سی ایس آئی نیٹ کے فارم کے لیے ویب سائیٹ اوپن نہیں کی انہوں نے اب بھی تک کہ CSIR NET کے فارم نہیں بروائے جدی بات دیکھ جائے UGC NET کی تو UGC NET کا ایکجام اس سے پہلے مئی میں فکس ہو چکا تھا دو مئی سے پیپر تھا لیکن اچانک یہ کورونا کی سچویسن آگئی اس کی وجہ سے وہ پیپر پاسپون ہو گیا تھا پھر انہوں نے دوبارہ سے فارم پورٹل اوپن کیا ہے دوبارہ سے فارم بروائے ہیں دوبارہ سے فارم میں کریکشن کروایا ہے اس کے بعد ایکجام ریٹ فکس کر دیا ہے کہ 6 اکٹوبر سے ایکجام ہوگا جبکہ ایک سیڑ ابھی تک CSIR NET کا ان کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کی CSIR NET کے بارے میں وہ لوگ بھول گئے ہوں کہ ہمیں CSIR NET کا بھی ایکجام کروانے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ سچویسن چل رہی ہے پہلے ایسے تھا کی جیسے ہی جی مینز کا نیت کا پیپر ہو جائے گا اس کے ترنت بعد NTA وہ CSIR NET کے فارم بروانہ اسٹارٹ کر دے گی لیکن اب بھی ایسا کچھ نہیں لگ رہا وہ کب بھروائے گا کب نہیں بھروائے گا ایسا کچھ نہیں دیکھو یہ 11 اگست کا ٹویٹ ہے اور اس 11 اگست کے ٹویٹ کو دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس سال میں تو سائز پیپر کروائی نہ آئے ٹھیک ہے پچھلی سال بھی جب دو بار ایکجام ہوتا ہے CSIR NET کا تو پچھلی بار ایک بار ہوا ٹھیک ہے چلو پچھلی بار پینڈیمک سچویسن تھا اب کی بار UGC NET کا ایکجام ہو رہا ہے لیکن CSIR NET کے ایکجام کا اب بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب بھی دیکھو ہم اس کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتے کی پیپر کب ہوگا کیا ہوگا ٹھیک ہے لیکن ہمیں جیرف نکالنے کا ٹارگیٹ ہے تو ہمیں اپنا ٹارگیٹ بنا کے رکھنا ہے ایک مہینے بعد دو مہینے بعد پیپر تو ہوگا ٹھیک ہے ایک مہینے بعد ہوگا دو مہینے بعد ہوگا کوئی دکت نہیں ہے اب ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے ایسے ہے نہیں کہ چلو ہمارے ہاتھ کی بات ہم کچھ کر دیا اب یہ تو NTA خود سوچے گا زیادہ ہے دکت آئے گی تو پھر ہم کچھ اس کے اوپر ہم بھی اپنی طرف سے کچھ کریں گے ہاتھا پائی کریں گے جس سے یہ ایکجام کروائے NTA کو ہم کیا کریں گے جگائیں گے کہ بھائی ہم بھی ہے ہمارا بھی پیپر کروا ٹھیک ہے تو اب بھی ہمیں کیا کرنا ہے بلکل بھی ڈسٹرپ نہیں ہونے اپنی تیاری کو بلکل continue رکھنا ہے اور کیونکہ جیاریف کا target رکھنا ہے کیا کرنا ہے کیونکہ جیاریف کا target لے کر بلکل serious ہو کر تیاری کرنا ہے بس مند میں یہ کر لو کہ چاہے پیپر ایک مہینے بعد ہو چاہے دو مہینے بعد ہو چاہے تین مہینے بعد ہو چاہے چار مہینے بعد ہو ٹھیک ہے کبھی بھی پیپر ہوگا ہوگا جب ہم جیاریف نکالیں گے وہ بھی بہت گجب کے سکور کے ساتھ ٹھیک ہے تو اپنی پڑھائی کو بلکل بھی ڈسٹرپ نہ کریں بلکل serious ہو کر پڑھائی کو رکھے جاری کیونکہ جیاریف لینا ہے ہمیں ٹھیک ہے تو بہت بہت دھنیواد میری پیارے ساتھیوں باقی بہت سارے comment چل رہے ہیں اس ٹیم آپ فیس بک پر دیکھ لو چاہے ٹویٹر پر دیکھ لو چاہے ٹیلی گرام پر دیکھ لو چاہے ووٹس اپ گروپ میں دیکھ لو بلکل اسی طریقے کے comment چل رہے ہیں کہ آخر CSIR net کب ہوگا exam date وغیرہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا باقی سب کی date تو آگئی کوویڈ صرف CSIR کے student کے لیے ہی ہے کیا please help us sir تو اس طریقے کچھ ہی ہے اب comment چل رہے ہیں بلکل جاید سی بات ہے جو student وہ بہت زیادہ دھکی ہو چکے ہیں ان کو پچھلی سال ایک بار paper ہوا پچھلی بار ان کا موقع گیا اب کی بار اب بھی تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے تو کتنے لمبے time تک تیاری کریں student کو problem آ رہی ہے کہ کتنے لمبے time تک تیاری کریں ایک سائیڈ سارے سارے paper کروا رہا ہے اس سائیڈ بہت بہت دھنیواد میرے پیاری ساتھی باقی CSI نیٹ کے سمدھ میں کوئی بھی نئی خبر آتی کوئی بھی نئی سوچنا آتی ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے بتانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے بہت بہت دھنیواد آپ سب کو دیکھنے کے لیے